مسم اللہ الرحمن الرحیم مسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہے یا کسی کو کوئی انصاف ملا ہے یا نہیں ملا اس کے علاوہ جو یہاں سائلین آئے ہیں جو اپنی درخواستے لے کر آئے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جو گزشتہ جمعہ سائلین آئے تھے کیا ان کی وہ بتمین ہے اپنی درخواستے یہاں پر جمع کروانے کے بعد آج ایک مردہ پھر ڈی سی لاہور سے بات کریں گے ایک مردہ پھر ایس ایس پی اپریشن سے بات کریں گے آئیے پرگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج مجھے پچھلے جمعہ سے کمپیر کروں تو یہاں پر زیادہ حجوم نظر آ رہا ہے اگر کیامرمن آپ کو دکھا سکے تو یہاں پر دو سے چار بجے تک جو کھلی کچاری لگی ہے اس کے لیے یہ تمام تر لوگ آئے ہیں آئیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے فال آپ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں ناظرین گزشلہ جمعہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو دپارٹمنٹس کے الگ سے نمائندگان یہاں پر نہیں تھے آج جو بڑی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر جو ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے چیف ایگزیکچیوز خود یہاں پر ہیں اور ان کے چیئرز کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیم پلیٹ ہے لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ اس کے علاوہ لاہور ڈیولپمنٹ آتورٹی سیڑا بھی خالی ہے شاید آکے ابھی کوئی بیٹھ جائے کیونکہ ابھی ابھی آغاز ہوا ہے جمعہ کے بعد سے اسکولی کچھائی کا اس کے علاوہ ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے ہیلٹھ ڈیپارٹمنٹ سے لیسکو اور سوی نورڈن گیس یہاں پر تمام ڈیپارٹمنٹ یہاں پر ہیں اور اس کے علاوہ اس جانبی اسی طرح سے ڈیسٹ لگا ہے اور وہاں پر اگر میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں اس طرح سے وہاں پر بھی ڈیسٹ لگا ہے جہاں پر چیف اگزیکٹیوز کو دعا کر بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کے سلسلے کا آئیے آغاز کرتے ہیں کہ یہاں پر چیف اگزیکٹیوز کے آنے سے جو سائلین ہیں جو اپنی درخواستیں یہاں پر لے کر آئے ہیں ان کی درخواستیں حل ہونے میں کتنی جلدی ہو سکتی ہے ان کی یہاں پر موجودگی سے ناظرین اسے پہلے کہ ہم دپارٹمنٹس میں بیٹھے جو اہدداران ہیں ان سے ہم بات کریں ایک جو خامی مجھے یہاں نظر آئی ہے گزشتہ جمعہ یہاں پر ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز صاحب خود موجود تھے اور جو ستاون اپلیکیشنز یہاں پر گئی ہیں ان میں سے ہم نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ بیشتر اپلیکیشنز ایسی تھی جن کا ڈیریکٹلی تعلق پولیس دپارٹمنٹس سے آتا تھا یا ان کے زمرے میں وہ درخواستے آتی تھی کیونکہ نجائس قبضوں کے حوالے سے یہاں پر درخواستے بہت ساری آئی ہیں زیادتی کی کیسز بہت سارے آئے ہیں تو یہاں پر سائلین ابھی جو درخواست کر رہے ہیں یا پھر شکایت کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر پولیس دپارٹمنٹ آدم موجود ہے جبکہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہاں پر زل انتظامی اور بیگ پولیس دونوں ہونے چاہئے تھے آئیے سائلین سے بات کرنے کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے خواتین سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا درخواست ہے آپ کی پہلی مردم آئی ہیں یا گزشتہ جمعہ بھی آئی تھی آپ میں ہم پہلی دفعہ آئی ہیں کہ میرے بھائی دی نے بیوی نے میرے پرانو زیار دے دیتا ہے زیار دے دیتا ہے میں اٹھانے گئی ہیں آدمی باغ انہیں ایسا چونے میرے کو گالنے چونے پھر میں سی پیو صاحب کو گئی ہیں پھر میرے کوئی سنائی نہیں ہوئی اب ہوا یہ واقعہ آپ کے بھائی کے ساتھ دسوہ مینہ اکی طریق اکی طریقہ دسوہ مینہ میرے بھائی نا ٹھوٹائی تین مینہ ہو گا نہیں تو میں رول کے کھاپ گئی ہیں اور میری کسی نے گالنے چونے آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہے جو آپ کے بھائی جو فوت ہوئے ہیں تو ہسپتال آپ لے کے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہوا میں نہیں لے کے گئی مینہوں اس بڑی نے تلا جتی نیم تیرا پرافہ ہوتا ہو گیا آپ پہ مار دی پہ آپ پہ ہسپتال داہ دی پہ میں ہسپتال لے کے گئی ہیں تو میں کہا پھر پروپورٹ وہاں میں نے کونی وہاں ہی تو پھر وہاں ہی ہے تو وہاں ہی ہے تو وہاں ہوتے لے آئے ڈاکٹر کھولا لکھوالے آئے بھی نارمل مہتے آچھا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے ہاں جی نارمل بہت اس کر کے کیا گیا صرف جاکہوں نے وہاں ہے نبز وہاں ہی ہے جیندہ ہے کہ مار گیا ہے اندر پوسٹ مارٹم نہیں ہو دے ہویا ہے اندر اندر اندرونی کی اندر اندر جڑا جہاں کھویا گیا ہے وہاں داکٹر دسیا وہ پوسٹ مارٹم ہونا ہے پہ ری پتہ چلنا نا تے وہاں جی بس جاکتے ہیں چکر آلیا تے چیڑے میں لے رہے ہیں انہوں نے باہر کڑے ہیں پھوٹو انہوں نے میرے پر آنو برپو ہے پہا ہے تے یہ نو کتے لیا چل نہیں ہے سبتال ہے یہ تے مار گیا ہے تے پیر بھی کتے ہاں سبتال لیا گئی ہے تے پیر وہ نا نے آپ نے اس وقت تدفین سے پہلے اس کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا یا نہیں نہیں پوسٹ مارٹم نہیں کروایا جنہاں فہوت ہے نا میرے بھائی سانو کسے نے دستیاں انہیں دستیاں نہیں کسے انہوں نے فون نہیں کیتا کسے رشتے دا آپ نے اپنی اپلیکشن ہی یہاں پہ جمع کروا دی ہے اپلیکشن میں اہل آئے کے ہون آئی ہیں ابھی بات ہوئی ڈی سی صاحبہ سے آپ نہیں ابھی نہیں بات ہوئی پولیس کی ادم موجودگی آپ کا تو براہ راست کیس ہے وہ پولیس سے ریلیٹیٹ ہے ناظرین یہ جو ہم اپنے پرگرام میں بتا رہے ہیں کہ پولیس دپارٹمنٹ کی یہاں پہ ادم موجودگی کی وجہ سے بہت سارے سائلین ہوں گے جن کو مشکلات کا ساندھنا کرنا پڑے گا ایک کیس ہم نے آپ کو بتایا ہے ان کا یہ جو کیس ہے ابھی کس طرح سے نمٹائیں گے اور کس طرح سے ان کی سنوائی ہوگی اور کس طرح سے پرسید ہوگا یہ وقت بتائے گا آگے بھی ہم اور بھی اگر آپ کی اجازت سے ہم بیچے بھی لوگ کھڑیں ان سے بھی بات کر لیں یہ دریکٹلی ریلیٹیڈ ہے اگر اس اس پی اپریشن یہاں پہ ہوتے تو وہ ان کو بتا سکتی کہ ہماری ف آئی آر درج نہیں ہوئی آگے بھی ہم بات کر لیتے ہیں ماجی آپ کا کیا مسئلہ ہے جگہ لئی ہوئی ہے تاس مر لیا دا پلاٹ کہ وہ جادے سان تگڑے اے مارے گریب نے اے نا دیونا کبزہ کار لیا ہے تو بڑا رولے نے سارے یہ تھاما تے کسے گالا نہیں سنی اونس یہ تھی آیا تے نا دیو ساندھا کبزہ انہوں نے لیا دیو گلگول بھی پہنے تے بھی ڈیرے تھا انہوں نے دو انہوں نے بچے نا چاہے وہ کچھ نہیں کریں جو کہ بہت گریب نے تو دس مر لیا نا پلاٹ انہوں نے لیا جو آپ نے ماجی اچھا آپ روئیے نہیں روئیے نہیں ہیں ہم آپ کی بات سن رہے ہیں اور یہ چہری اس لیے لگی ہے یہ حکومت وقت نے اس لیے لگائی ہے تاکہ آپ جیسے جو مسلوم ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو ان کی بات بھی سنائی دیں ان کی یہ درخواست ہے انہوں نے ایسے شو کو درخواست لکھی ہے پھانا رائیونٹ سیٹی زلہ لاہور اور ان کی جو زمین ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے فائیار درج کروائی ہے ریپورٹ پولیس ریپورٹ درج کروائی ہے کالا نہیں سنی کبزہ ہے اب آپ کی زمین ان کی زمین پر ہاں جی ہاں جی ساڑا کبزہ ہے تو کسی نے کیتا ہویا کسی نے کبزہ کی ہے زمین آپ کی ہے ہاں جی نہیں یہ جو درخواست ہے مہا آگ کچھ کہنا چاہتا کبزہ کی ہے اچھا انہوں نے کبزہ کر دیئے انہوں نے اگر یہ تو درخواست ہے یہ پولیس دپارٹمنٹ کے انڈر آئے گی یہاں پر پولیس دپارٹمنٹ کا ڈسک نہیں ہے کیا ہوگا پھر پولیس کے دپارٹمنٹ کا ڈسک نہیں ہے یہاں پر ہم یہاں پر موجود دوسرے بھی لوگوں سے ہم پوچیں گے پہلے ہم سائلین سے بات کر لیتے ہیں پھر یہ جو ایشو ہے کہ گزشتہ جو میں یہاں پر پولیس دپارٹمنٹ کا ڈسک تھا اب کیوں نہیں ہے اس کے نام ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا یہ بھی ہم جان لیتے ہیں مہا جی آپ یہ اپنی درخواست پکڑے گا ہم آپ کے بارے میں ہی آگے چل کے بات کریں گے ابھی اچھا اور بھی سائلین سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا کیا درخواستیں ہیں اگین جو مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے پولیس سٹیشن نشتر کالونی پولیس کے حوالے سے آپ کا کیا مسئلہ کیا ہے میرا مسئلہ یہ ہے سر وہ قبضہ کر کے بیٹھے نے قرائدار مکان نہیں چھٹ رہے میں نے تقریباً چار مینے ہو گئے آپ کا اپنا گھر ہے آپ کا اپنا ذاتی ہے سب کچھ میرے نام ہے قرائد دیتے ہیں آپ کو نہیں دیرے قرائد بھی نہیں دیرے ایک سال ہو گئے ہیں سر تینا وہ قبضہ چھٹ رہے ہیں نہ تھانے والے گال سنتے پہنے میں بہت پریشان ہوں چار بیٹیاں میں کڑے پاسے جاؤں میڈم کب سے قبضہ کیا ہے اور قرائد بھی نہیں دیرے اتنا اتنی دلیری ان کے اندر کہاں سے آئی میڈم اتنی دلیری ان کے اندر کہاں سے آئی کی گھر بھی آپ کا ہے سب کچھ آپ کا ہے سر کے ثروح دیا تھا وہ اس کے ساتھ ملی بگت کر کے بیٹھے ہیں سار نہ تھانے والے بات سون رہے ہیں میں کڑے پاسے جاؤں میڈم ماملات پیسے آپ نے ان کے دینے ہو ایسا کچھ نہیں میڈم میں نے کوئی شہر نہیں دینی ہے آپ نے درخواست دے دی ہوئی ہے کلیر میں نے درخواست دی گئی ہے پولیس میں درخواست دی باقی پولیس والے کوئی نہیں میرے کیوں نہیں آپ کی تو چھوٹا سا معاملہ ہے آپ نے پولیس نے حل لے کیا تھانے والے بھی نہیں سون رہے چار مینے ہوگا میں اتنے بلشن راوی ڈبل ایسے چھوٹا نہیں پتا میڈم افکار علی اور پینڈنگ سٹیٹس ہے ان کا ٹھیک ہے اور یہ آپ کی درخواست کا ڈیٹ ہے بارہ جنوری اب آپ نے کب درخواست دیا آپ نے بارہ جنوری میں نے دی یہ پہلے چار ماہ ہو گیا ہے یہ پہلے درخواست دکھائی ہے مجھے پہلے درخواست ہے اور اس کی ڈیٹ ڈیٹ کہاں یہ آپ کی درخواست ہے چار ماہ چلے ٹھیک ہے انکل آپ کا کیا مسئلہ ہے انیس سو نوے میں پیسے دیئے تھے پنجاب سمال انڈسٹری کو آئیشہ ملک نے زائم قادری کے اگینسٹ فیصلہ دے دیا ابھی تک انیس سو نوے سے ہمیں ایک پلاڑ کا قبضہ نہیں ملا سوسائٹی والے کہتے ہیں ڈیسیو صاحب سے ملیں ڈیسیو صاحب کے پاس اختیار ہے انیس سو نوے سے اب تک آپ خوار ہو رہے ہیں ہمیں خوار ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں سنتا جس کے پاس بھی کیوں بات نہیں وزیراعلا تھا شباز شریف نہ نواز شریف اس پہ وزیراعلا تھا نئی بات سنی شباز شریف کے پاس گئے نئی بات سنی کسی نے بات سنتا ہی نہیں اب ڈیسیو صاحب کے رحم و کرم پر بات ہے اب ڈیسیو صاحب کیا کرتے ہیں ان کا لیٹر بھی ہے اب ادھر ہی لیٹر پڑھا ہوئے آپ پہلے دن آئے ہیں آپ پہلے دن آئے ہیں کسی نے بولا ہی آپ کی کیا مسئلہ کیا آپ کا ہماری عمارت ایک سو پندرہ سال پرانی ہے چونے اور منٹی سے تمید ہوئی ہوئی ہے یوسف فرودہ شاہب کے مالک حیدر علی نے وہ ایک کمرہ قرائبے لیا تھا اب قبضہ کر لیا اور اوپر چھے کمرے اور ڈال لیا یہ تصویر ہے اس کے لیے ایک سال سے پھر رہا ہوں کہ یہ چھتیں گھرنے کا خطرہ نیچے میں میرے بچے وغیرہ سب رہتی ہیں کہیں کوئی سنائی نہیں ہوتی داتا گنج بک ٹون میں گیا ہوں چیف انسپیکٹر کو میں نے سارا باتیاں تنیا درخواستیں دیں ہیں آپ کے ملکیا تھے ہاں ہماری ملکیا وہ انسپیکٹر آیا چھے کمرے چیل کر گیا چار دن کے بعد عبداللہ کان انسپیکٹر کا نام ہے وہ آیا حیدر علی کے ساتھ یوسف فرودہ شاہب کے تو تالے کھول کھول کے ہستہ مسکراتہ چلا گیا اور ان کو اجازت دے گیا میں جگہ جگہ کیا ان درخواست ہیں کوئی سنائی نہیں ہو رہی پتہ نہیں کہاں تبدیلی آئی گیا ایسے یہ ناظرین اگر تو قانون جو ہے وہ انصاف مہین نہیں کرتا ہے تو معاشر میں انتشار پھیلتا ہے لوگ آپس میں لوگوں کا تصادم ہوتا ہے قتل و غالط ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں اور انصاف جو ہے اس کا انتظار ہی نہیں کرتے کیونکہ انیس سو نوے سے لے کر اب تک اتنا زیادہ انتظار یہ تو سبر کرنے اس طرح تو کوئی معاشر جو ہے وہ آگے بڑھے گا ہی رہی اور بھی درخواستیں آئیں آپے اببو کو بازیاب کروانا ہے آرمی چیف اور جسٹس چیف جسٹس اور وزیراعظم پاکستان سے پلیز میرے اببو کو بازیاب کروا دیں تین مہینے ہوئے ہر جگہ ہم نے ان کے چاچا تایا نے بھی کوشش کی کسی کئی سے بھی نہ پون آتا ہے نہ کوئی جواب دے کہاں گئے تھے لاسیم کہاں ملے تھے وہ آپ کو کہاں گئے وہ دوپیر کے دوپیر کے تین بجے دو بجے نکلے تھے پانکانے پانکانے نکلے تو کون سے سن میں دوہزار سول میں بیس ستمبر لاہور میں جی بیس ستمبر دوہزار سول میں وہ پانکانے نکلے تو چھے سات آدمی آکے ان کو پکڑ کے کیری ڈبے میں بٹھا کے لے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا یہ منظر باہر گلی والے کہہ رہے تھے سارے تو ابھی تک ہر جگہ کے ان کی تایا چھاچا نے بہت کوشش کی اگر ایکٹی بیٹری میں کوئی ملوث تھے وہ کوئی ان کا ریکارڈ تھا مجرمانہ کوئی نہیں پتا اگر اگر کسی کے پاس ہے کوئی سزا بھی ہوئی تھے ہمیں منظور ہے لیکن بتا دے کہ کہاں پہ ہے ہمیں ہماری ملاقات کروا دے بچوں کے یہ میرے بڑا بیٹا ہے باقی بیٹی ہے ایک چھوٹا بیٹا ہے سات بچے ہیں میرے تو ابھی ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا کہ اگر کوئی لے کر گیا ہے کوئی مجرم تھے انہوں نے کوئی غفلت کی ہے کس وجہ سے کچھ آپ کو بتا نہیں ہے کپڑا ایکسپورٹ کا کام کرتا تھا تو مجھے آگے نہیں پتا کہ کیا ہوا اگر وہ بھی ہو تو بس ہمیں ملاقات کروا دیا اگر اس کو کوئی سزا وغیرہ ہو بھی ہمیں منظور ہے آپ نے کروائی بھی ہوتانے وغیرہ ہمیں یہ مغلپورہ میں غازی خطانہ میں سارے کاغذات لے کے آئے اس سائیوہ سے بات ہو گئی ابھی نمبر نہیں ابھی نمبر نہیں آپ آگے آئیے کیا مسئلہ ہے بیٹا پندرہ سال سے جو ہے نا کبزہ کوکروں نے کیا باتہ یہ ہنجروال کے علاقہ میں تو یا میرے میرے کی بھی ڈیتھ ہو گئی لیکن وہ ہم نے میں نے اس دائر کیا تھا تو پہلے انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا سارے کاغذات ہمارے کے لیے رہے جس نے کبزہ کیا ہوئے نا اس کو کنال پر کبزہ کر کے بیٹھا ہوئے لیکن داسمر لیکن جس نے وہ کاغذہ دکھاتا ہے تو ہمارے جو ہے نا یہ ہم گرین ٹون مقصد ہے کہ جب یہ درخواست دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ اصل میٹر یہ کس کا ہے ٹھیک ہے سی ایم آس فائف کلاب سے یہ درخواست مال کر واقعہ اس پی کو بھیجی جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح ہمیں چار مہینے ہوگئے خوار کیتے ہوئے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے تھانوں میں آنا جانا یہ کام بھی ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے گھر میں پیٹ پالنا ہم نے اپنے گھر ہونوں کا ٹھیک ہے تو یہ اصل میٹر کس کا ہے یہ کبزہ جو ہمیں یہ کون دل واقع دے گا پلس میں ہمیں ہمیں ملے گئے تو پھر ہمارے ہمیں کبزہ کیوں نہیں میرے اس پی کے پاس جاتے اس پی کے پاس اس کے بعد ہم لگ روپیہ دیتا سی مکان گیر لینواز سی مین مکان بھی نہیں دیتا میرے پیسے نہیں دیتے میں جدو جانی ہیں دو ہزار تیران میں دیتے سی پیسے جدو جانی نا تک مار مار بار کار دی دروازے چاہت دو دفعہ دیتا میں سوٹے آئے دیکھو میرا گٹا نکل گیا میری بڈی تی پسطول کڈی خاص بندہ سارے آسے پاسے لائیا ہر کسی نے دہشت پھلائی سارے سارے یہاں پہ کیسے پولیس کے حوالے سے ہیں اسلامپورا میں درخواست دے رکھی ہے سارے کیسے پولیس کے حوالے سے اور پولیس یہاں پہ ہے ہی نہیں مجھے اور بھی لوگوں سے بات کر نی آپ کا میں نے ریکارڈ کیا آپ کا درخواست کیا درخواست خود درخواست تے بے کچھ عرصہ پہلے ناسی کیسے ٹھول نشدرہ میں مکان کرائی تلیاسی تے مکان کرائی تلیاسی تے دو تین می نورج کرائی تریا ڈیلر دے تسی موٹر میری چال دی فرش میں اپنے کولو پوائی کیونکہ ساڑھ تین دے دی اگر جی میں تین سال چی پیسے واپس کرائیں ٹھیک نہیں کہ میں تین سال بات پیسے ساڑھ تین اور دی تو میں سات لاکھ دی ساڑھ ناؤ ساڑھ تین لیا ناؤ ڈی چھوٹے میرا کمانا کوئی نہیں میں کرایت بیٹھ گیا میں کتو دیا میرا کھین میرا پیسے دوائے جان تو ملو جان پول ساڑ کھڑ 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 دائیں کھڑ کھڑ دائیں ٹھیک 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 جنگ ساڑی ٹھیک ٹھیک پیسے ٹھیک 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 میں شریف شہری ہوں تاجر ہوں شالم مارکیٹ کا ہمپورٹر بھی ہوں یہ الحمدللہ جیسے قرآن سچ ہے ایسی بات میں سچ کروں گا سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کروں گا میرا ٹاؤنشپ کالی روڈ میں ڈائی کا نال کا پلات ہے تو مجھے گنڈے بار بار تنگ کرتے ہیں مجھے وزیراعظ امران خان کے ساتھ تصفیریں دکھاتے ہیں یہ دیکھا مارا ابتنا بڑا تعلق ہے اس کے ساتھ میں الحمدللہ کسی سے ڈڑتا نہیں ہوں جو کچھ بھی حق سچ کی آواز بلند کروں گا اور میں شکریہ دعا کروں گا میڈیا کا بھی جو میڈیا جو حق سچ کی آواز بلند کرتی ہے تو اس کے بعد جو میں ایک بڑی اہم بات کرتا ہوں میں تو ہے تاجر ہوں مگر ہے کنجوس ہوں مگر اپنے پاکستان کی خیرخواہ کے لیے میں ڈیم کے لیے ایک کروڑ پیائی نام کرتا ہوں تو اگر میری بات میں جیسے قرآن کے بارے میں کہا ہے جیسے قرآن سچ ہے میری کوئی بھی بات غلط ہوئی آپ یہ جو آپ کا قبضہ ہے یہ چھوٹ جائے گا یہ شرط ہے آپ کی کہ آپ تب ڈیم کے لیے پیسے دیں گے یا پہلے پیسے دیں گے کیا ڈیم کا جس وقت میرا حق سچ کی واض بلند پر فیصلہ ہو جائے گا تو میں ایک کروڑ پر کلان کرتا ہوں میں ایک شریف شہری تاجر ہوں شالنبار کرتا ہوں میرا میری ویریفیکیشن کی جائے اگر میں غلط بات کرتا ہوں تو مجھے ڈبل پیسے مجھ سے وصول کیے جائیں تو اس کے بعد جو آنا یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں پندرہ بیس لوگ آتے ہیں گنے لے کر تو اس کے بعد حملہ کرتے ہیں بے قیدہ مین چیز جو ہے نا میرے پاس ویڈیو مجود ہے میں ناصر باس ایس ایس جو اس کو میں نے ویڈیو دکھائی ہے آپ کا نام کیا ہے میرا شیخ اجاز احمد ہے شیخ اجاز احمد صاحب ہیں ان کی زمین پر قبضہ ہے یہ کہتے ہیں قبضہ میرا یہ الحمدللہ مگر اتان کرتے ہیں دیوانا گراجاتے ہیں ادھر بیبیاں بیٹھیں ہیں جوان وہ دیواریں گاتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے میں کہتا ہوں کہ بے پردگی نہیں ہونی چاہیے ہماری بھی ماں بہنے ہیں تو اگر جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کا آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ ڈیم فنڈ میں ایک کروڑ دیں گے اگر بات میری کوئی ایک بھی غلط ہوئی تو دو کروڑ بھی آتو اگر بات غلط ہوئی تو ان کو جرمانہ بھی سزا بھی اور دو کروڑ میری حق ساج کو اچھی کمیٹی بٹھائیں تو میری بات حق ساج کی وعد بنا ناظرین یہاں پہ ہم تمام سائلین کے مسئلے بھی سن رہے ہیں اور ہم حقائق آپ تک پہنچا بھی رہے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن سے بھی بات کرنا باقی ہے لیکن پروگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد بارے سے آپ کو جوائن کروں گی آپ کا حمد جائیے میرے ساتھ رہیے